یا ایوہ المحصدین اما بعد اذکرونی اذکرکم واشکرولی ولا تکفرون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہ یسلونا علی النبی یا ایوہ اللزین آمنوا صلو علیہ وسلم و تسلیمہ تمام حباد باعواز بلندرود و سلام بڑھے السلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلالکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلالکہ و اصحابکہ یا رحمت اللہ علمین اذرات اتنے ذوق اتنی محبت دے نال دوست اب آپ بیٹھے نہیں تھے اتنا نارمل درود پاک نہیں ملکہ ذوق نہ لکھ دفعہ پڑھو ہر زبان چو درود پاکتی آباز آئے السلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلالکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ حمد و صلات و بعد میرے نہیتی واجب علیہ ترام خطیب پاکستان حضرت اللہ مولانا افضل قاری اصداللہ چشتی دامت برکاتم القدسیہ خطیب جامعہ مسجد حاضر اور اسم حفل پاکست مہمان خصوصی کتاب حضرت علامہ مولانا حفظ القاری علی حسنین قادری دامت برکاتم القدسیہ اور نقیب محفل انتظامی محفل سامین حضرات اجدہ روحانی وجدانی ایمانی پروغرام بسلسلہ حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالیٰ لے دے ارس پاک دے حوالینا اس پروغرام دے انقاط بزیر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارکہ دے اندر دعا ہے اللہ ہم سب دی حاضری دے قبول اور منظور فرمائے دوستو پہلی دفعہ جامع مسجد کرمہ والی دے اندر اس ناچیز دی حاضری خصوص سے بیان تو حضرت صاحب دے یہ بس دونا دی مربانی اور نظر کرم کہ انہ نے حاضری دا موقع دیتا بس حاضری لوانا مقصود ہے میں انشاءاللہ پندرہ منٹ دے اندر اپنی حاضری نو مکمل کرنگا حضرات قد سامنے قرآن مجید فرقان حمید دیوی چوئے کہتے کریمہ پڑی اللہ فرمان دے فَذْكُرُونِ اَزْكُرْكُمْ رب العالمین نے فرمایا اے بندے تُو میرا ذکر کر تے میں تیرا ذکر کر آگا میں بہت بڑی بات کہہ دی بہت بڑی بات کہہ دی تو جتنی بات تھی اتنی سبحان اللہ نہیں تھی اللہ فرمان دے فَذْكُرُونِ اَزْكُرْكُمْ فرمایا اے بندے تُو میرا ذکر کر میں قداؤ کے اعلان کرنا جامعہ مسجد کرمہ والی کی اندر رہنے والو میں تمہارا ذکر کروں گا ادرا غور کرو خالقی کائنات نے فرمایا کہ میں تو اٹھا ذکر کرانگا یا اللہ فَذْكُرُونِ یہ تو ٹھیک ہے کہ اسانے تیرا ذکر تے کرنے کرنا ہے کیوں یا اللہ تُو سنو پیدا فرمایا ہے اور پیدا فرما کے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ اللہ قریب نے سونی سورت اتا فرمائی اور بہت بڑا عظیم ساج اتا فرمایا اور کائنات نے پیدا فرمایا تو یا اللہ ہمارا تُو حق ہے فَذْكُرُونِ تیرا ذکر کریے یا اللہ اذکرکم کا مطلب کیا ہے یا اللہ تُو تو کائنات پیدا کرنے والا ہے تمام جہانوں کا مالک ہے یا اللہ پھر تُو کے اُن ذکر کرتا ہے رب العالمین نے فرمایا اس لئے کائنات والوں میں یہ بتانا چاہتا ہوں ارے گناہ کرنے والے گناہ گاروں گناہ تو کرتے ہو لیکن جب میرا ذکر کروگے تو میں خدا ہو کے تمہارا ذکر کروں گا اور رب الزلجلال یہ فرمانا چاہتا ہے کہ گنوگاروں سون لو اللہ کی رحمت اللہ کی عذاب سے قیدہ وسیع ہے رب العالمین کی رحمت بہت بڑی وسیع ہے اس لئے رب العالمین نے فرمایا بس تُو میرا ذکر کر تو میں تُو مہارا ذکر کروں گا خدا ہو کر یہ اعلان کر رہا ہے حضرات دی بخار درہ محبت رہا بولونا سبحان اللہ اسی جتنے دوست حباب اس محفل پاک دے اندر آئے ہیں ساڑھا نظریہ ہے کہ محفل پاک دے اندر جام آنگے اللہ ساڑھے گناہ وانو معاف فرما دے گا تو سبحان اللہ یہ بہت بڑا اللہ کا ذکر ہے اور سبحان اللہ کہنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہے گا نا اللہ تبارک وطالعہ اس بندے دا جنت دے اندر ایک درخت لگا دے گا کون حضرات دی بخار کڑا بندہ چاند آئے کہ میرا جنت ایک درخت لگ جائے جتنی دفعہ سبحان اللہ کم آگے اتنی اللہ تعالی درختوں میں اضافہ فرمائے گا اور حضرات دی بخار دوسری باج یہ ہے کہ سبحان اللہ کا مطلب ہے یا اللہ تو پاک ہے تو جنہ و بندہ سبحان اللہ کہندہ تو رب العالمین فرماندہ جبریل مسجد کرما والی کے اندر بیٹھنے والے لوگ کیا کہتے ہیں تو جبریل ارض کرتا ہے یا اللہ تیری پاکی کا اعلان کرتے نے فرماندہ جبریل کیا میں پاک نہیں ہوں جبریل ارض کرتا ہے یا اللہ تو پاک ہے تو رب زل جلال نے فرمایا پھر یہ پاکی کا اعلان کیوں کرتے ہیں اللہ اکبر رب العالمین جبریل نے فرماندہ جبریل میں پاک ہاں جبریل ارز کرتا ہے یا اللہ تو پاک ہے ہر عیب تو پاک ہے ہر نقص تو پاک ہے تو رب العالمین نے فرمایا جبریل جو سبحان اللہ کہہ رہے ہیں میں پاک ہوں پھر بھی میری پاکی کا اعلان کر رہے ہیں جبریل پھر اسے کیا عطا ہونا چاہیے جبریل ارز کرتے ہیں یا اللہ جو آپ کی مرضی ہے وہ عطا کرو تو رب العالمین اعلان فرمان دائے اے جبریل جا جس کی زبان سے سبحان اللہ نکل جائے اس کا نامہ ایمان کھول کے کس طرح وہ میری پاکی کا اعلان کر دے اسی طرح اس کو سناہوں کا پاک کر کے اس کی پاکی کا پوئی رنگ کر دے نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوشیہ سبحان اللہ حضرات دس مٹ میری حاضری مقمبل پانچ مٹ سر باقی ہیں در اوچی بولو سبحان اللہ رب زلجلال نے فرمایا فَذْكُرُونِيَا ذْكُرُقُمُ اے بندے میں تمہارا ذکر کروں گا تُس ہی میرا ذکر کرو میں تو اڑا ذکر کروں گا تو حضرات دی بکار رب زلجلال نے تو بندے نو بیدا فرمایا تو بندے دا کام ہیں کہ اللہ دا ذکر کرنا کیوں؟ کہ رب العالمین نے فرمایا میں کائنات اے بندے میں تجھے پیدا کر کے بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہے بے شمار حسانات اتا فرمایا ہے اور میرے حسانات حاصل کرنے پر بس میرا شکریہ دا کر یا اللہ کام سے حسانات تو رب العالمین نے قرآن دے اندر اعلان فرمایا اللہ دا قرآن سنو رب العالمین نے فرمایا وَإِنْ تَعُدُو نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحُسُوحَا فرمایا ہے بندے تو میریاں نعمتہ نو گننا چاوے میریاں نعمتہ نو شمار کرنا چاوے اللہ فرماندہ ہے میریاں نعمتہ نو گننے سکتا فرمایا بندے یا تیریاں گنتیاں تے ختم ہو سکتیاں نے پر میرے حسان ختم نہیں ہو سکتے میریاں نعمتہ نہیں ختم ہو سکتیاں میرے حسانات نہیں ختم ہو سکتے اور حضرات دیوکار میرے رب العالمین نے فرمایا اے بندیاں میریاں انیاں نعمتاں ہوندے باوجود میریاں انہیں حسانات ہوندے باوجود پھر بھی میرا شکرہ دانا کریں تے پھر تیری مردی حضرات دیوکار کوئی بھی بندہ اکل مند ہوئے تے انہیں اللہ دے حسانات اصل کر کے انہیں نعمتاں وصول کر کے اللہ دی بارگا دی اندر پھر اللہ دا دکھر کرنوالا ہوندائے تے جڑا اللہ دا دکھر کردائے او تا تالی حجویری بندائے جڑا اللہ دا دکھر کردائے میاں شیرے دبانی بندائے جڑا اللہ دا دکھر کردائے بابا فرید و دین پاک پتن والی سرکار بندینے جڑا اللہ دا دکھر کردائے پیر میرے لیشا گولدہ شریف والی سرکار بندینے حضرات دیوکار درہ گور کرونا حضور گو شفا کرامت اللہ تعالیٰ نے اس عیت کریمہ دی تفسیر کر دیایا آب فرمان دینے کے رب العالمین نے فرمایا اے پندے تو دنیا دی اندر رہے کے تا حیات میرا ذکر کردار ہو میں مرن تبا دی تیرے ذکر دے چشمیں جاری کردے مانگا تیرے مرن تبا دی تیرے ذکر دے چشمیں جاری کردے مانگا آؤ مسلمان بھائیو آج مسانہ دوڑے سامنے نے آج اے وے نہیں داتا داتا پی آن دی آج اے وے نہیں بابا فرید فرید پی آن دی آج اے وے نہیں میاں شیرے ربانی دے ڈنکے پی واج دے نے پتہ چل گئے ہو انہ نے بہ یاد اللہ دے ذکر نو بلند کر چھڑے آئے انہ نو دنیا دو جانتو باد آج ساری کائنات انہ نو یاد پی کر دیئے اللہ اکبر حضرات دی بکار فذکرونی اذکرکم اللہ فرمانگا تم انہوں یاد کرتے میں تے نو یاد کرنگا آؤ حضرات دی بکار اللہ اکبر بس رب العالمین میں بات آخری بات کرنگا کہ خال کے کائنات نو کرنا کیوں اللہ نے انسان واسطے پوری کائنات نو پیدا فرمایا اللہ اکبر بے شمار نعمتا اللہ نے انسان واسطہ فرمایا اور رب العالمین نے فرمایا فابیع کی آلہ ربکم آتو کا زبان فرمایا میڑی گیڑی میری نعمت نو جھٹھلائیں گا میں آکے ہم مسلمانوں کائناتی اندر رہنے والوں درہا گور کرو اللہ دیا نعمتاں بیکھو اللہ فرماندہ ہے میری ایک نعمت نو بیکھوگے دوسری بھل جاؤگے دوسری نو بیکھوگے تیسری نعمت بھل جاؤگے اللہ اکبر حضرات دیوکار اللہ فرماندہ ہے میں نعمتاں دیندے باوجود پھر بھی تیرے تی میرے بانی پیا کرنا تو میرا شکر کریں نہ کریں میری یاد بچے رمیں نہ رمیں میں تیرے تی پھر بھی میرے بانیاں پیا کرنا میں پھر بھی تیرے تی اپنی رحمتہ نزول پیا کرنا اللہ اکبر اللہ نے نعمت بے شمار نعمتاں دیتیا لیکن بندہ پھر بھی اللہ دینا شکری دی اندر لگے ہویا ہے بندہ پھر بھی اللہ دی ہارنا فرمانی دی اندر لگے آئے اللہ اکبر حضرات دیوکار درہ گور کرو لیکن اللہ فرماندہ مسلمانوں انہیں نعمات آسل کرنکوبہ جڑا بندہ اللہ دا ذکر نہیں جے کردہ اللہ فرماندہ ومن آردہ ان ذکری فا انہا لہو فعیشتا دنکا گلی مہتا اللہ بندہ ومن آردہ بندہ میری یاد اور میرے ذکر چنا روے پھر میں او دے تُو مو موڑ لینا اور پھر اونا مصیبتا تکلیف آنے اندر مبتلا کردینا یہ اللہ کا قرآن ہے آج مسلمان یہ کہتا ہے کہ میں پریشان ہوں میں بڑا مسئیبتوں میں ہوں صرف یہی وجہ ہے کہ ہم نے رب العالمین کی ذات کو بنا دیا تو اللہ نے ہمیں بنا دیا جب بندہ اللہ کو یاد کرے گا اللہ فرماتا ہے دنیا میں دلوں کا شکون ہے تو میرے ذکر میں اللہ بھی ذکر اللہ ہے تطمئن القلوم اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق اتا فرمائے آمین و آخر دعوانا الحمد باللہ رب العالمين بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ حضرت علامہ مولانا قاری بحمد اکرم رزوی صاحب گفتبو فرما رہے تھے دنیا میں سب سے عالی مدینہ کی بستی ہے اور اس بستی میں رحمتِ خداوندی پڑی سستی ہے اور اس محفظ